دیکھیں ہم تو پچھلے اسی دن سے ہنگ پلا ہنگر اسٹرائک کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے پیس فل طریقے سے اور آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ کل پولیس نے ہمارے کیمپ پہ حملہ کیا اور انہوں نے ہمارے کیمپ کو بھی اکھار دیا ہمارے بینرز لے گئے اور دوسرا یہ ہے کہ آج دیکھیں آپ بغیر کیمپ کے ہم یہاں پہ کڑی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بلستان حکومت کو سوچنا چاہیے ایک طرف ترقی کے دعوے یا دوسری طرف بلستان کے جو بڑے لکھے نوجوان ہیں ہم سارے پی ایس ڈی اور ایم فل سکالر جس ٹیم سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ہیں ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ بلستان کے تمام فارماسیس میں جو میڈیسن ہسپتالوں میں جو میڈیسن یوٹلائز ہو رہی ہے ویڈاوٹ فارماسیس کی سپرویجن کے ہو رہی ہے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جہاں ہمیں روزگار فرام کیا جائے وہاں لوگوں کو بہترین یادویات کی جو سہولت ہے وہ بھی میسر ہو تاکہ فارماسیس موجود ہو اور اس کی سپرویجن میں جو ہے تمام میڈیسن یوٹلائز ہو مرداباد 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 مرد کرو بند کرو ملوچستان فارماسیس کے ساتھ حق کہے خیرات نہیں خیرات نہیں موسیقی 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 نائل سبائی حکومت مرداباد 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 روزگار ہمارا نائل سبائی حکومت مرداباد is روزگار ہمارا روزگار ہمارا روزگار دو روزگار دو روزگار ہمارا تیز ہو تیز ہو کل دیکھیں ہمارے ساٹھ سے پینسٹ فرمسیس کو انہوں نے گرفتار کیا کچھ کو کیمپ پہنچنے نہیں دیا انہوں نے اور چار سے پانچ مرتبہ انہوں نے ہمارا کیمپ گرا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا رات کو کوئی سر پسند ناصر کو یہ بھیجتے ہیں وہ کیمپ گرا دیتے ہیں صبح آگے ہم دوبارہ لگاتے ہیں لیکن کل تو انہوں نے بلکل خود اکھار گئے گاڑی میں رکھ کے لے گئے ہیں تو آپ دیکھیں یہ کس طرح کا سسٹم چلا رہے ہیں یہ لوگ کس طرح کی ڈیموکریسی ہے پیسفل پروٹیسٹ ہم پریس کلپ کے سامنے بھی نہیں کر سکتے پھر ہم کہاں جائیں